بی بی میں کب حویلی کی نوکر ہونا چاہتی ہوں بس آپ تو مجھے واپس چانے کی اجازت دے دیں بالو نے منت سے کہا میرا تم پر کیا زور مگر اس حالت میں تمہیں حویلی سے نکالنے کو میرا دل نہیں مانتا آپ اپنے دل کی نہ مانیں میری مان لیں مجھے جانے دیں بالو نے منت کی ہاں مجھے پتا ہے تجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اسی کے چکر میں نکلنا چاہ رہی ہے ماہین نے ناراض کی سے کہا بالو خاموش رہی جیسے کچھ سوچ رہی ہو کیا سوچ رہی ہے ماہین نے بالو کو چھو کر ان کے خوشکونے کا اندازہ لگایا کچھ نہیں بی بی انسان کے پاگلپن کو سوچ رہی ہو جیسے تلاش اس کا نصیب ہو آگے کا نظر نہیں پڑتا دور کی کھوج رہتی ہے جو مل جاتا ہے اس پر دھیان نہیں ہوتا جو نہیں ملتا اس سے دھیان نہیں ہٹتا میرا بھی بڑا اچھا گھر تھا دو منزلوں والا اس کے کئی کمرے تو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھے تھے ساری مشینیں تھی یہاں حویلی میں تو بہت پانی ہے میرے گھر میں پانی کا مسئلہ تھا مگر لال خان موٹر لے آیا تھا میرے باورچی خانے میں بھی ساری مشینیں تھی آم کا جوس بنانے والی سیب کا جوس بنانے والی گیلا مسالہ پیسنے والی الگ سوخہ مسالہ پیسنے والی الگ کیمہ بنانے والی آلو پیاز کاٹنے والی پانچ سوفے تھے تین رائنگ روم میں ایک ٹی وی والے کمرے میں جو باورچی خانے کے ساتھ تھا ایک اس کمرے میں جہاں ہم سوتے تھے کیسا بھرا گھر تھا بی بی پر مجھے وہاں نیند کیوں نہیں آتی تھی میرے باپ کا آدھا پکا آدھا کچھا گھر تھا وہاں تو مجھے بہت نیند آتی تھی ماں چینختی رہتی تھی کہ مردار اتنا نہ سویا کر نیستی ہوتی ہے بگر میں سنتی کپ تھی کہاں گئی میری نیند بی بی وہ پھوٹ کر پھوٹ کر رونے لگی ماہن کے دل میں بھی لہریں اٹھنے لگی چپ کر جے بالو دل کی کر کے تو بعض اوقات جنم بھر رونا پڑ جاتا ہے کیسی وحشت تھی کہ تجھے قدم قدم پر بکھرے سکھ نظر نہیں آئے اس نے بڑے دکھ سے بالو کی سمد دیکھا ایسی ویسی بی بی وحشت تو اب بھی وہی ہے فرقی ہے کہ دنیا کچھ اور سمجھ میں آئی ہے مگر وحشت تو کم نہیں ہوتی بالو اس بچے کی خاطر خود کو روک لے بس ایک خاندان کے ساتھ پوچھتیں تیری احسان مند ہوں گی مت بھڑک میرا بس چلے تو تیرے ہاتھ پاؤں بانھ کر پچھوارے ڈال دوں ماہن کو بھی اندازہ تھا کہ ان وحشتوں میں سمجھ ہی تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑتی ہے مگر ایک امید کے سارے اگلا قدم تو انسان اٹھاتا ہی ہے اس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی بی بی دعا کرنا کہ یہ باپ پر نہ ہو اگر یہ باپ پر چلا گیا تو میں اس سے محبت کیسے کروں گی بالو کے انداز میں بلا کی سادگی تھی مجھے تو یہ خطرہ ہے کہیں یہ اس پر نہ ہو جس کے دھیان میں تو ہر دم رہتی ہے ماہن یوں ہی سرسری سا مسکرائی ہائی اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بالو نے گھپرا کر پوچھا مگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گالی بن کر پیدا ہونے سے بہتر تو ہے کہ بندہ پیدا ہی نہ ہو اب حویلی کے مردوں کے سامنے نہ پڑنا یاور صاحب کو مطمئن کرنا مشکل ہو جائے گا مجھے کام بہت پڑے ہیں ورنہ میں تو ہری بور کے بجائے تجھے کراچی پہنچا دیتی آپ بھیجوائی ہی دیں بالو نے پھر اسرار کیا میرا بھائی ابھی گھر پر نہیں ہے ماہن نے بتایا تو کیا آپ مجھے اپنے بھائی کے پاس بھیجیں گی میں آپ کے میکے جانے کے لئے تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں میں تو بس اپنے شہر واپس جانا چاہتی ہوں بالو نے وضاحت کی اسی دم یاور علی خان دروازہ کھول کر مالکانہ بینیازی کے ساتھ اپنے دھن میں داخل ہوئے وہ شلوار کمیز میں ملبوس تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حویلی ہی میں موجود تھے ماہن بری طرح گھڑ بڑھا کر رہ گی بالو کا اندازہ نشست ایسا تھا کہ اس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ گھبرانے کے باوجود پھرتی سے نہ اٹھ سکی اور بہ مشکل کھڑی ہوئی تھی چوڑا سا چادر نوا دبٹا اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے کامتے ہاتھوں سے اوڑنا شروع کر دیا تھا عجیب سے خوف نے اسے پسینے میں بھی گو دیا تھا اسلام علیکم جی اس کی آواز بھی کام پر رہی تھی یاور علی خان نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی ان کی ایک نگاہ بھی بہت تھی کون ہے یہ انہوں نے عام سے انداز میں ماہن سے دریافت کیا بالو ہے ایسے ہی ٹیمپریری طور پر حویلی میں کام کرتی ہے ماہن کے آواز بہت آئستہ تھی اسے اپنے ہمدردانہ طبیعت پر پہلی مرتبہ غصہ آیا بالو دبٹا چھترہ لپیٹ کر باہر چلے گی یاور علی خان سوفے پر بیٹھے تھے اور ماہن کھڑی تھی کس نے کی تھی یہ ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ کا لہجہ بہت دیکھا تھا کراچی سے آئی تھی حویلی کا پتہ پوچھتی ہوئی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے بھابی بیگم سے سوارش کی تھی یعنی حد ہو گئی کتنے دن سے قیام ہے حویلی میں محترمہ کا یاور علی خان نہائیت سنجیدہ تھے چند ماہ ہوئے ہیں ماہی نے اسی طرح کھڑے کھڑے جواب دیا یعنی کہ آپ کی صورت میں حویلی کو مان باپ بہت غریب ہیں یعنی کوئی بھی خاتون اس حال میں اس حویلی میں آرام سے قیام کر سکتی ہے حد ہو گئی نکاح نامہ پرلوں میں باندے پھر رہی ہے محترمہ مجھے یاد آیا غالباً انہی کو ہریپور ساتھ لے جانے کیلئے آپ کہہ رہی تھی اس وقت میں بہت ٹینس تھا میں نے اس کیس پر توجہ نہیں دی تھی مگر مجھے آپ سے اس قسم کی ہماکت کی امید نہیں تھی وہ مشرقی شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ محفوظ رکھتے تھے کہ جب موڈ ہو بیوی کو جاہل ہونے کا احساس ضرور دلائیں عالی تعلیم یہ آفتہ عورت کا شعور تو بہت بیتاب رہتا ہے کہ کسی طرح ثابت کر دے کہ بیوی کا شعور اور ڈگریان سب بیکار ہیں وہ جاہل ہے اس لیے کہ عورت ہے احساس توہین سے جد گھڑیاں لبستہ رہ کر گزریں کیا نامت آہے اس نے اپنے بچے کے باپ کا یاور علی خان کی آنکھوں سے فکر بندی جھلک رہی تھی لال خان معمولی پڑھا ہوا کاروباری آدمی ہے ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے ماہین ناراض سے انداز میں گویا ہوئی وہ پیسے والا ہے اور یہ یہاں اس حال میں جھک ماری ہے کوئی سرپیر ہے اس سٹوری کا یاور علی بری طرح جھلا گئے بتایا تو ہے سیپریشن ہو گئی ہے ماہین نے سابقہ انداز میں جواب دیا اور ہاں ایک پوائنٹ تو مس ہو رہا ہے حویلی کا پوچھتی کیوں آئی ہے ماد نہیں ہے مجھ پر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں جیسے نوکروں سے کہیں وہ سے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیں جیسا کہ آپ کے ہاں کا دستور ہے اب ماہین کا ضبط جواب دے گیا تھا اس قسم کی ہمدردیاں گلے پڑ جاتی ہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات آپ کو کیاور علی خان سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کر رہے تھے فیوڈر لارڈز ہمارے سسٹم میں ہر قانون و بندش سے آزاد ہوتے ہیں کوئی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر کچھ بگڑے گا تو اسی بیچاری کا بگڑے گا ماہین نے تلخ انداز میں جواب دیا فیوڈر لارڈز کی کوئی ریپوٹیشن بھی ہوتی ہے یاور علی خان نے مزید دلیل دی ہم ریپوٹیشن گن پوائنٹ پر جیسی چاہے ریپوٹیشن بنوالیں ماہین کا مور تو گویا ہمیشہ کے لیے آف ہو چکا تھا میں بہرائل کہہ چکا ہوں اب یہ لڑکی ایک دن بھی یہاں نہیں رکے گی اور آئندہ کوئی لڑکی یا عورت بابا صاحب سے ملے بغیر ملازم نہیں ہوگی حویلی میں ملازم رکھنے یا نکالنے میں حویلی کی کوئی عورت حصہ نہیں لے گی ایک قانون اور بنا لیں کہ آئندہ حویلی کے مرد یا باہر سے شادی کر کے عورتیں حویلی میں نہیں لائیں گے اپنے فرسودہ قزن میری سسٹم پر اٹل ہو جائیں گے اور اس سے کچھ کبھی نہیں ہٹیں گے ماہین نے ان کی بات کاٹ کر ٹکڑا لگایا تھا یا وریلی خان سگرٹ سو لگا رہے تھے انہوں نے شولے سے نگاہ ہٹا کر ماہین کی سم دیکھا تھا ایسے کہ نگاہ میں کوئی جستجو تھی جب میں نے آپ سے شادی کی تھی تو سوچا تھا کہ ایک فریش اور کوائٹ ینگ لڑکی مجھے اندر سے اتنا سہراب کر دے گی کہ سارے ملال مٹ جائیں گے اور خوشیاں رنگ بن کر مجھ پر برسیں گی میں تو ہوں گہرے رنگوں میں ملبوس گرم یوشی سے لڑکی کا ہاتھ جب میرے ہاتھ میں آتا ہے تو برف کیوں ہو جاتا ہے اسے میری کمزوری کا پتہ ہے کہ میں سوہ ہوئے بندے کو جگانا پسند نہیں کرتا اس لیے وہ نو بجے سے ہی پڑھ کر سو جاتی ہے گویا چار چھیٹ کھل گئی تھی ماہین سر جھکائے سن رہی تھی ایک بیوی میں اس طرح کی کمی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے میں ان بیس سالوں میں آپ جتنے قد والی ایک ڈمی بھی اپنے بیٹروم میں سجا سکتا تھا مجھے یاد آرہا ہے کہ بالو کے موضوع پر ہماری پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی مگر تب آپ نے ایسا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا اب کہاں کا غصہ کہاں نکالا جا رہا ہے جس بات پر غصہ ہے وہی بات کیجئے نا ماہین نے خفقے بھرے لہجے میں کہا اب اندر غصے کے جذبات کی علاوہ دوسرے جذبات رہے کہاں ہیں آج تو یوں بھی گیم کا فائنل ہے وہ تلخ لہجے میں کہہ کر کش لگانے لگے ماہین نے چونکر ان کی صورت دیکھی گیم کونسا گیم اس کی نظر میں سوال تھا بابا صاحب خیر آباد سے واپس آگئے ہیں آرام کر رہے ہیں روشی کا معاملہ آج فائنل ہو جائے گا اگر وہ باری کے لئے کوئی لچک یا نرمی ظاہر کریں گے تو ان سے بھی اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات نہیں ہوگی پھر کوٹ ہی میں معاملہ نہ مٹے گا رہی اس لڑکی کی بات کیا نام ہے اس کا اگر مجھے اگر علم ہوتا آپ نے ایسی لڑکی کو پناہ دیا ہے جو ماں بننے والی ہے تو میں پہلے بہت پہلے رییکٹ کر چکا ہوتا یہ بات آپ کو میرے علم میں لانا چاہیے تھی بگر آپ تو مجھ سے ہر بات چھپانے کی عادی ہیں کیسی اہمکانہ پارٹنرشپ ہے میری اعتبار و اعتماد کی کس قدر کمی ہے انہوں نے سگرٹ کی راک جھاڑتے ہوئے جھاڑ چھپاڑ کی میں آپ کو یقین دلانے کی مزید کوشش ہرگز نہیں کروں گی کہ روشی کے کیس میں جتنے لاعلم آپ تھے اتنی ہی میں تھی البتہ اتنا علم ضرور تھا کہ وہ نعیم سے شادی پر رضا بند نہیں ہے جو ہو چکا ہوتا ہے میں اس پر زیادہ غور نہیں کرتا جو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے میری ساری اٹینشن اس پر ہوتی ہے یاور علی خان نے دو ٹوک انداز میں کہا پتہ ہے مجھے ماہین بڑھ بڑھائی مگر یہ آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے انسان خود کو جانتا ہو تو اپنی اولاد کا بھی ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا سکتا ہے دنیا کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا مگر اپنی اولاد کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو جانے بغیر آپ کوٹ میں جائیں گے تو یہ بہت بڑی چوک ہو جائے گی ماہین نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اتنا نادان بھی نہیں ہو اسے سیٹ کر لوں گا پھر کوٹ میں جاؤں گا اس لیے کہ یہ ایک مضبوط پلیننگ ہے باری کی بیک بھی بہت مضبوط ہے میں سب سمجھ رہا ہوں یاوریلی خان نے بڑے اعتماد سے کہا مثلا کیا سمجھ رہے ہیں ماہین نے گرم لوہے پر چوٹ لگانے کی کوشش کی میں اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا بھابی بیگم کی تاقید ہے ان کا کہنا ہے آئندہ ماہین اپنے بیڈروم سے باہر نہ سوئے آپ نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں کیا خیال ہے وہ اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ میں بیڈروم میں موجود ہوں اور آپ بیڈروم چھوڑ کر کہیں اور رات گزاریں میں آپ کی ناراضگی سے خائف نہیں ہوں مگر معاملے کی تحت تک پہنچنے سے پہلے آپ سے بھی بگاڑ نہیں چاہتا بہتر ہے کہ اس موضوع پر ہماری بات نہ ہو یہ ہم دونوں کے لیے ہی اچھا نہیں ہے یاوریلی خان خوشک لہجے میں بات کر رہے تھے بات تو میرا خیال ہے مجھ سے ہی ہوگی آپ نہیں کریں گے تو بابا صاحب کریں گے مگر میرے ہاتھ صاف ہیں مجھے متعلق اس بات کی خبر نہیں تھی اور نہ مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات کرتا ہے یا نہیں ماہین نے بھی قطعی اندازم بات کی میرا آپ سے خود بات کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اس معاملے میں سرے سے آپ کو انوالو ہی نہیں کرنا چاہتا انوالو تو آپ مجھے کر چکے ہیں یہ کہہ کر کہ میں اس پلاننگ میں شامل ہوں ماہین نے برا مان کر کہا بات آگے بڑھے گی تو ثابت ہو جائے گی کہ آپ شامل ہیں یا نہیں اس سے پہلے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا now stop this topic یاوریل خان اٹھ کر میز کی طرف بڑھے جیسے کچھ تلاش کرنا چاہتے ہوں لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں تو آپ کو مجھ سے معذرت کرنی پڑے گی ماہین نے برہمی سے کہا یہ تیہ ہے یاوریل خان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا ایک مرتبہ پھر کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا آپ کی ایک ہی بیٹی ہے ماہین بولے بنا نہ رہ سکی اگر دس بھی ہوتی تو میرا طریقہ کار اور رد عمل یہی ہوتا مگر ایک مرتبہ پھر آپ کا کیا مطلب ہے وہ مڑ کر سوالی انداز میں اس کی سم دیکھ رہی تھے اس پر آپ گوھر کریں گے میں نے جو کہا ہے بقائی میں ہوش و حواس کہا ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یاوریل خان کے سم دیکھے بنا باہر نکل گئی یاوریل خان گہرے تفکر میں ڈوبے نظر آ رہے تھے تم لوگ اس پیچاری سے آپ کام نہیں لیا کرو بڑی اممہ یا خالہ نے تم لوگوں سے کچھ نہیں کہا اتنے سارے کپڑے لے کر اوپر جا رہی تھی میں نے اس سے لے لئے دیکھو نے یہ تو زیادتی ہے وہ اپنی دھن میں بولتے ہوئے کچھن میں داخل ہوئی باری چائے کا کپ سامنے رکھے کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے ہوئے جانے کی سوچ میں گم تھا اس کی آواز پر چونک پڑا بالو کی بات کر رہی ہے بی بی میں نے سرسوتی سے کہا تھا کہ بیچاری کا بچہ ہونے والا ہے اس سے کام نہ کروا مگر بی بی وہ خود بھی تو باز نہیں آتی کرلو نے صفائی پیش کی لاحولولا کواتا روشی باری کے سامنے اتنی کھلی بات پر جیسے گڑ کر رہ گی ایک تو تجھے بات کرنے کا ڈھنگ جانے کب آئے گا وہ جھلا کر یہی کہہ سکی پلو احمقوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی کہ ٹھیک تو بات کہی ہے پھر اعتراض کیا مانی میں اوپر اپنے کمرے میں جا رہا ہوں میری چائے وہاں پہنچا دو وہ کرسی کسکا کر کھڑا ہو گیا روشی نے چونک کر اس کی شکل دیکھی اور آئندہ میرا کھانا وقت پر بابا صاحب کے ساتھ ہوگا اور چائے میرے کمرے میں اور ناشتہ بھی کچن میں آنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے میں میرا ٹائم مقرر نہیں تھا مگر اب میں نے سیٹ کر لیا ہے ماما کو بھی میری وجہ سے بہت پریشانی ہوتی تھی اگر میں پڑھنے کے لئے باہر چلا گیا تو تم لوگ اور ایزی فیل کرو گے وہ تکلفن مسکرائیا اور باہر نکل گیا روشی حیران و پریشان اس کے الفاظ پر غور کرتی رہ گئی کلو اور سرسوتی جانے کیا بات کر رہی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پڑھائی کے لئے باہر بس یہی پازگشت تھی آپ چائیں پییں گی بی بی کلو نے اس کے کھڑے ہونے کی یہی وجہ اخص کی جہنم میں گئی چائے وہ جھنجلاتی بھی باہر کی طرف بڑھی چند منٹوں کے بعد وہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تو چار مرتبہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا مائی گاڈ سامنے روشی کو دیکھ کر وہ گویا چکرا کر رہ گیا آپ کو اب اس طرح نہیں آنا چاہیے اس نے پہلے سامنے پھر زینے کی سمت دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا پھر کس طرح آنا چاہیے گھوڑے پر بیٹھ کر یا ہیلیکاپٹر میں اس کے سرد مہر انداز پر چڑھ کر بولی آپ سمجھتی کیوں نہیں کس قدر ٹینشن ہے ماحول میں ہماری وجہ سے بات کو کسی بازے سمت رکھ تو کرنے دیں مزید الجھن پیدا ہو سکتی ہے اب تو سب الجھے ہو ہیں مزید الجھنوں کے دمخم نہیں ہے ان میں کیا کر سکتے ہیں اب روشی کی عادت تھی کہ جب کسی مسئلے میں الجھتی تھی تو ہر مسئلہ بلائی تاک رکھ دیتی تھی یہ صرف آپ کا خیال ہو سکتا ہے باری دروازے میں ڈٹا ہوا تھا اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی طور پر اسے کمرے میں آنے نہیں دے گا اور ویل بھی اسی کی ہوتی ہے تم تو بڑھائی کے بہانے یہاں سے فرار ہونے کے چکرے میں ہو صرف اپا سے ایک سیٹنگ ہوئی ہے تمہاری اور تمہاری ہارس پاور ہوا ہو گئی ہے بگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے بہت اچھی طرح نبٹ لوں گی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا مجھے ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے کہ میں بری طرح گرفتارے بلا ہوں میں فیلحال کہیں فرار نہیں ہو رہا آپ غم نہ کریں آپ پلیز آپ مزید یہاں نہ کھڑی ہو کیس اور مشکل ہو سکتا ہے سمجھیں آپ اب کیا مشکل ہے اچھے اچھا ہے بات کھل گئی میرا تو دم گھٹنے لگا تھا اتنا بہادر شو کرنے کی ضرورت تھی جب ابھی سے تھر تھر کام رہے ہو میں کاکا جان کے ہاں اس لیے تو نہیں گئی تھی تم انکار کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا میں کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ کاکا جان کسی کے ساتھ اس طرح زبردستی کر سکتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا کیا میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر سکتا ہوں باری نے سنجیدگی سے کہا وہ ہر قیمت پر وہاں سے اسے ہٹانا چاہتا تھا